پرگرام میں ہم نے روزہ ٹوٹنے کے ازباب پر کلام کیا تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی مین تین چیزیں ہیں پہ اس کے زمن میں بہت سارے چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے بتایا تھا کہ آنکھ ناکھ یا موں کے ذریعے کوئی شئے یا شئے سے مراد غزہ یا دوہ داخل بدن ہو جائے تو بالاتفاق روزہ ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ میٹنگ ہو جائے اور تین شرط کے ساتھ کہ روزہ یاد ہو جان بوجھ کر اس کے لئے کوئی عمل کیا گیا ہو ارادتا اور مو بھرقے آئی ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تیسرا کسی بھی طریقے سے خود پر غصل کو واجب کرنا اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو اور اس کے زمن میں بہت سارے میں نے مسائل ارز کیے تھے آج انشاءاللہ تھوڑا سے مسائل یوں بیان کریں گے کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں کس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے تیسری صورت نہیں ہو سکتی کہ کفارہ لازم ہو اور قضا لازم نہ ہو ایسا نہیں ہوتا یا تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا صرف قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساٹھ روزے لگتار رکھے یہ کفارہ ہے اور ایک روزہ توڑنے کا وہ کس طرح ٹوٹے گا تب یہ کفارہ لازم ہوتا میں تفصیل ارز کرتا ہوں لیکن کفارہ جب آپ لفظ سنیں کہ روزے کا کفارہ تو اس میں اولاں جو شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے وہ ساٹھ روزے لگتار رکھنا پیدر پر رکھنا اس میں درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھٹ گیا مثلا انسٹھ رکھے اور پھر ساٹھوں روزہ چھٹ گیا تو اس میں لیجئے سب روزے پچھلے کے گئے وہ نفل بن جائیں گے دوبارہ کفارہ دا کرنا ہوگا ہاں اگر خواتین ہیں اور ان کے جو مخصوص ایام درمیان میں آتے ہیں اس میں گیپ آ جاتا ہے تو ان کے لیے شروع پہلے اور پھر حیض کے بعد والے جو روزہن کو ملا کر گنتی پوری کرنے کی اجازت ہے اس سال کے طور پر ابھی دس روزے رکھے تھے حیض شروع ہو گیا پھر اس کے بعد مزید روزے رکھیں تو یہ پہلے والے دس کاؤنٹ ہوں گے باقاعدہ تو حیض و نفاث اگر درمیان میں آ جائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ساٹھ روزے لگتار ہی رکھنے ہوں گے تو جب بھی قضاء اور کفارہ لازم ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کفارہ لازم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ قضاء خود بخود ساتھ لازم ہوگی تو گویا کہ اکسٹھ روزے رکھنے ہوتے ہیں ساٹھ کفارے کے اور ایک روزہ قضاء کا ان ساٹھ میں پیدر پہ ہونا لازم ہے ایک روزہ لے دکر کے آپ رکھ سکتے ہیں جو قضاء کا روزہ ہے وہ لے دکر کے رکھ سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ متصلا رکھنا لازم نہیں ہے ہاں اگر کوئی روزہ رکھنے پہ بلکل قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ہے ساٹھ مساکین کو پیڑ بھر کر کھانا کھلانا لیکن جب تک انسان روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلائے گا پہلے وہ روزے رکھے گا اب یہ ذرا سماعت فرمالیں کہ قضاء اور کفارہ دونوں کس صورت میں لازم ہوتے ہیں پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ روزہ جب ٹوٹے گا تو اس کی چار صورتیں بنتی ہیں یا تو وہ عامدن توڑا ہوگا یا خطاہن ہوگا یا سہون ہوگا یا اکراہن ہوگا عامدن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ یاد ہو اور بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے اور ایسی چیز سے توڑے جس میں لذت پائی جاتی ہو چلیں وہ ایک الک مسئلہ بنا لیتے ہیں پہلے یوں سمجھ لیں کہ روزہ یاد ہے اور انسان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے عامدن روزہ توڑنا کہلائے گا دوسرا ہے خطاہن خطاہن کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد ہوتا ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا ارادتا نہیں کرتا اچانک ہو جاتا ہے غلطی سے ہو جاتا ہے جیسے کوئی موں میں پانی لے کر کلی کر رہا تھا حالت روزہ تھی اور وضو کر رہا ہے مثال کے طور پر کہ اچانک کلی کرتے کرتے ایک دم جھٹکا لگا اور حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو اب اس میں اس نے ارادتا نہیں کیا تھا تو بچارہ روزہ کو باقی رکھنا چاہتا تھا جھٹکا کسی اور نہ دھکا دے دیا جھٹکا لگ گیا اچانک اتر گیا تو یہ خطاہن روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے عمدن میں بھی روزہ چلا جاتا ہے اور خطاہن میں بھی چلا جائے گا تیسرا ہے سہون سہون کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ بالکل یاد نہ ہو اور انسان روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لے تو یہ سہون کہلاتا ہے جس سے بساوقات جب شروع شروع کے ایام ہوتے ہیں تو ایک روٹین بنا ہوتا ہے کھانے کا پینے کا تو انسان کو بعض وقت یاد نہیں رہتا آئے اور پھر سے پانی نکال کر پی لیا پھر یاد آیا اور آج تو میرا روزہ ہے تو ایسے صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس سے کہ حدیث بھی عرض کی تھی کہ جب کسی کے بارے میں اس طرح بھولے سے کھا پی لینے کہ سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریاف کیا گیا تو آپ نے شاید فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کر لے اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی رہا ہے تو گویا کہ اس فعیل کی نسبت شخص کی طرف نہیں ہوگی بلکہ خاص اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے تو اب وہ شخص چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور بڑا ہو چاہے جوان عورت ہو چاہے مرد سب کے لئے حکم ایک ہے کہ اگر سہون روزہ کسی نے بظاہر توڑ دیا ہے تو اسے روزہ حقیقتا نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وہ حالت روزہ میں رہے گا اور اکراہن کا مطلب کوئی اکراہ شرعی اگر پایا جائے مثال کے طور پر کوئی شیطان صفت شخص ہے اور اس نے گن پوائنٹ پر کہا کہ روزہ توڑ دو اور روزہ دار کوئی یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا اس طرح صحیح کوئی دھمکی دے قتل کرنے کی عضو طلف کر دینے کی تیری آنکھ پھوڑ دوں گا انگلی کار دوں گا زبان کار دوں گا دانت توڑ دوں گا تو یہ اس طرح کی صحیح دھمکی اگر کوئی دیتا ہے تو پھر انسان روزہ توڑ سکتا ہے اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پر گناہگار نہیں ہوگا عمدن کی صورت میں اگر بغیر کسی عوضر کے توڑے گا تو گناہگار ہوگا خطاہن کے اندر گناہ تو نہیں ہے لیکن اس کو احتیاطاً توبہ کرنی ہوگی کہ اتنا غافل کیوں ہوا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنا صحوان کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے آپ کے پتہ ہے اکراہن کے اندر گناہ نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا وقت اب یہ ہوا کہ صحوان میں روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عمدن میں خطاہن میں اور اکراہن تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ قضہ ہے یا کفارہ کیا ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے یاد رکھیں قضہ اور کفارہ چند صورتوں میں لازم آئے گا اس میں نمبر ایک پہلا یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو اس کا مطلب اگر آپ نے قضہ روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا اور خدا رخواستہ جانبوش کے توڑ دیا نفلی روزہ جانبوش کے توڑ دیا منت کا روزہ رکھا جانبوش کے توڑ دیا اس میں کفارہ نہیں ہوتا اس میں صرف قضہ ہے ہاں توڑنے کا اگر غبیلہ عذر توڑا تو گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو جیسے بھی رمضان آ رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس میں توڑیں تب ہوگا دوسری بات یہ کہ رات میں نیت کی ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر رات میں آنکھ نہ کھولے تو لیکن اگر فرض کر لے آپ نے دن میں آنکھ کھولی روزہ رکھ لیا نیت کر لی اور خدا رخاستہ پھر اگر روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس پر خضہ تو ہوگی کفارہ نہیں ہوگا واقعی میں عرض کرتا ہوں ادھر ایک سائل منتظر ہیں پھر انتظار کرتے رہتے ہیں بچارے وہ ہولڈ پہ ہوتے ہیں تو کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جب آبات السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام مختصہ میرے چند سوالات ہیں سوالہ سوال یہ ہے کہ کسی شیئر صاحب نے جب سنا کے روزہ افتار کروانے والے کو بھی اتنا سوا ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے تو انہوں نے یہ تیع کر لیا کہ ایک ہزار لوگوں کو جو ہے میں روزہ افتار کرواؤں گا لیکن وہ بغیر شرعی مجبوری کے روزے خود چھوڑے ہیں ان کیسا کرنا کیسا ہے اگلا قویسٹن میرا یہ ہے کہ ہمارے جاننے والے بغیر شرعی مجبوری کے روزے نہیں رکھتے نماز اور تراوی کی پابندی نہیں کرتے مگر بے سبری سے عید کا انتظار کرتے ہیں کہ عید جلد ہے اور ہم خوب شہر و تفری کریں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بغیر شرعی مجبوری کے روزہ چھوڑنے والوں کے لئے عید کا دن ہوتا ہے کہ نہیں اس حوالے سے رہنمائی سرمائی لگا جی اور حالت روزہ میں ہلو جی جی بولیں بولیں حالت روزہ میں ٹائم پاس کرنے کے لئے بعض لوگ فلم میں درامے دیکھتے ہیں کیسا کرنے والوں کا روزہ قبول ہو جاتا ہے کہ نہیں سا رہنمائی سرمائی لگا جی 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 بولیں آپ نے کل فرمایا تھا صلح بتانے پر بھی جریفت ہوگی اگر کوئی نہ جانے والے کو کسی مفتند مفتی صحاب سے مسئلہ سیکھ کر درست طریقے سے بتا دے تو کیسا کرنا درست ہوگا کہ نہیں سوالیں سرمائی سرمائی لگا اور میرے آخری قویسن یہ ہے کہ صدقہ سیتہ رمضان یا رمضان سے پہلے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی انشاءاللہ اسکر طور ایک اور کولار ہیں السلام علیکم مفتی صاحب مجھے ایک اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیں میں پندرہ سال ہوگئے یہ باتیں کہتے کہتے مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ وہ شوہر بیوی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ نماز پڑھو اور ہوتا رکھو جی اور اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ اگر ہمارے اتنی وہ مسئلہ نشاتی کے بعد اتنی عوامدنی نہیں ہمیں کمرے کے گھر میں رہتے ہیں اس حالت میں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تو کیا میں دناغار ہوتی ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا جی اور اور یہ کہ جب ہم مالک مقام کرائے کا گھر لیتے ہیں تو کیا مالک مکان ہمارے پروسی ہیں یا وہ مالک مکان ہوتے ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو پروسی کے ہوتے ہیں اور ہماری لئے دعا کی دیتا جی انشاءاللہ تو ابھی فضوات میں ذکر کر رہے تھے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے وہ ذرا اس کے لئے چند چیزوں کا اجتماع لازم ہے پہلی بات تو یہ کہ ادائے رمضان کا روضہ ہو پہلی شرط یہ ہے دوسرا یہ کہ رات میں نیت کی ہو دن میں اگر بالفض نیت کر کے روضہ توڑ دیا گناہگار ضرور ہوگا لیکن اس پر قضا ہے کفارہ نہیں ہوتا تیسرا یہ کہ قضدن امدن توڑا ہو جیسے بھی میں نے آپ کے بتایا تھا کہ قضدن روضہ جان بوچھ کے کہ روضہ یاد ہے پھر روضہ توڑنے والا عمل بھی جان بوچھ کر قلب خوشی کے ساتھ کریں تو یہ چوتھا اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مطلب میڈیسن وغیرہ دیں اسی طریقے سے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں انہیلر وغیرہ یوز کرتے ہیں دم اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے یا بعض مریض نہیں ہیں لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں بھیوش ہو کے گر گیا ہے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں اب جلد جلدی اس کو پانی پلانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے اس طرح کی جب صورتحال ہو اب اگرچہ وہ بالفض ہوش میں بھی ہے اسے پانی پلائے جا رہا ہے یہ قصدن عمدن ہی روزہ توڑنا ہوگا لیکن چونکہ یہ صحیح عذر شرعی اس کے ساتھ ہے تو اس پر قضا کا فارہ لازم نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ کوئی صحیح عذر شرعی کی بینہ پر نہ توڑا ہو ویسی توڑ دیا بس بھوگ لگ رہی ہے زیادہ یہ کوئی عذر صحیح شرعی نہیں ہے اسی طرح اگر کسی داکٹر عام ڈاکٹر نے سر درد کے اندر دار درد کے اندر توڑ دے روزہ آپ کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لیجئے گا اس طرح کہا تو اس طرح کہ غلط قسم کے مشورہ دینے والے ڈاکٹر کا مشورہ مان کر روزہ توڑ دیا یہ اس پر بھی قضا کا فارہ لازم ہوگا تو کوئی صحیح عذر شرعی نہ ہو اور پھر انسان ادائی رمضان کا روزہ جس میں رات میں نیت کی تھی جان بوچ کر قضا نہ بدن توڑے تو کفارہ لازم ہوگا ایک یہ کہ جنایت بھی کامل ہونی چاہیے اس پر انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے یعنی کس طرح ہم روزہ توڑیں یا کن شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس میں آپ کے بتایا تھا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو یعنی جو آپ کا کرنٹ رمضان چل رہا ہو اس کا روزہ توڑا ہو دوسرا یہ کہ نیت رات میں ہی کی ہو دن میں نہ کی ہو تیسرا یہ کہ قضدن عمدن جان بوجھ کا روزہ توڑا ہو یعنی روزہ یاد ہے پھر بھی اس کو توڑ رہے ہیں اور جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں خطان نہ ٹوٹاؤ صحوان اکرہن نہ ہو اور چوتھا کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو بس ویسی تھوڑا سا مطبع ہے کہ بھوک زیادہ لگ رہی اس سے پریشان ہو کے جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں یا طلب محسوس ہو رہی ہے سگرٹ کی پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی اچھا پیاس تھی لیکن اتنی زیادہ شدت کی نہیں کہ بھلاکی ہو جائے ہوتی ہے سب کو گرمی کے اندر پیاس تو لگتی ہے لیکن صبر نہ کر سکا اور اس طریقے سے معاملات کر لیے تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ صحیح عذر موجود نہ ہو پانچ بھی بتایا تھا کہ جنایت کامل ہو جنایت معنی جرم جرم بالکل کامل ہونا چاہیے کامل کا مطلب یہ ہے کہ اگر غزہ ہے تو ایسی غزہ سے رودہ توڑا ہو جس میں لذت پائی جاتی ہو چنانچہ اگر کسی نے خدا رخواستہ خربوزے کے چھلکے کھا کے رودہ توڑ دیا انڈے کے چھلکے کھا لیے کچھا انڈا اس کی سفیدی یا زردی اتار لی جس سے طبیعت کراہت کرے اگر ایسی چیز سے توڑیں گے تو ہم کہیں گے یہ جنایت کامل نہیں ہے ناقص ہے تو لذت والی چیز سے توڑا ہو اسی طریقے سے جسمانی تعلق کے اندر یعنی غصل واجب کرنے کے اندر جسمانی تعلق جو ہوتا ہے یہ جنایت کو کامل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے حالت روضہ میں جسمانی تعلق کے علاوہ کسی طریقے سے اپنے اوپر غصل کو واجب کیا تو جنایت ناقص کہلائے گی اس میں قضا ہوتا ہے کفارہ نہیں گناہگار ہوگا روضہ ٹوٹے گا لیکن قضا ہے کفارہ نہیں ہاں اس میں یہ ضرور یاد رکھئے کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اس کو کھیل بنا لے جیسے اگلا پوائنٹ ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی پایا جائے مثال کے طور پر اس میں یہی ہے کہ ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ کراہت والی چیز سے روضہ توڑیں تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہوتا تو انڈک کچھ انڈک کھا کے روضہ توڑ لیا اگلا دن آیا پھر کچھ انڈک کھا کے روضہ توڑ لیا اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے روضہ توڑ ایک روضے تو بعد میں رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا تو پہلی دفعہ اگر اس نے ایسا کیا ہے یہ کہ جانبوش کے توڑا تو اس کو ریایت مل سکتی ہے لیکن اگر دوسری مرتبہ ایسی کر لیا یا تیسری مرتبہ ایسی کر لیا تو پھر یاد رکھیں ریایت نہیں ہے پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے تو یہ جو فقہہ نے اپنے اشتہات کے ذریعے بہت سے مسائل ذکر کیے ہیں یہ لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے اور فرادیے قسم کے لوگوں کو روضہ توڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے نہیں لکھے گئے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ مرتبہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح کام کر لیتا ہے تو یا پھر مرتبہ جیسے جسمانی تعلق میں بی بی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہو گیا تو ایک آتھ دفعہ تو چلیں غلطی ہو گئی تو یہ اللہ تعالی معاف فرماتا ہے تو اس میں اجازت دے دی یعنی یہ کفارہ لازم نہیں کیا کہ یہاں پر جنایت کامل نہیں تھی مثال کے طور پر یہ جیسے میں نے ارس کیا یہ نہیں ہے کہ جسمانی تعلق قائم ہو جاؤں کہہ جی میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو ایسا کر لیا تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنایت کامل ہے تو کفارہ لازم ہے لیکن مثال کے طور پر اس سے کم درجہ کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس میں اسی لیے یہ رکھا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا کہ چلیں جنایت ناقص ہے اور یہ شرمندہ بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو چلیں اس کو رہیت مل جائے لیکن اگر کوئی اس کی پھر عادتی بنا لے تو پھر اس کے لیے سختی کا حکم ہوگا اور اس کو ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا تو جنایت کامل ہو یعنی جسمانی تعلق قائم ہو یا غزہ کے ذریعے کا توڑا ہے تو لذت والی چیز کے ساتھ توڑا ہو اسی طرح اگر دوا کھائی ہے بعض دوا ایسے ہوتی ہیں کہ جو کڑوی قسم کی ہوتی ہیں اور طبیعت کو سخت ناغوار گزرتی ہیں ان سے اگر روضہ جانبوش کر توڑا ہے تو قضا ہے کفارہ نہیں بشرتے کے عادت نہ بنائیں لیکن اگر ایسے سیرپ ہیں جو بڑے خوشبودار اور بڑے لذت والے ہیں وہ حالت روضہ میں پی کر توڑ دیا تو یہ نہیں کہ جی چونکہ دوا ہے تو پھر اس پر قضا کفارہ نہیں ہوگا اس میں جنایت کامل ہی کہلائے گی اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور چھٹا آپ کو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو یہ اسی طرح ظاہر ہوگا کہ پہلی مرتبہ تو چلے ایک جیسے کرہت والی چیز اس نے کھا لی اور بعد میں نادی میں ہے شرمندہ ہے تو اس کو ریایت مل جاتی ہے لیکن جب دوسرے دن پھر اس نے یہ حرکت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کی یہ حرکت ہی چاہے وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی لیکن اس پہ لازم ہو جائے گا قضاء اور کفارت دونوں اور آخری مصلہ یہ کہ کسی اگر وہ مفتی صاحب کے قول کو اس نے سنا اور شاید صحیح سمجھ نہ سکا اور اس نے سوچا کہ یہ جو میرے ساتھ غزر یہ مجبوری ہے اس کی بنا پر میرا روضہ ٹوڑ گیا ہے پسال کے طور پر کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں حالت روضہ میں غیبت نہ کریں ورنہ روضہ نہیں رہے گا بالکل یعنی اس کے روحانیت نہیں رہے گی لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کر لی تو روضہ ٹوڑ جاتا ہے اور اس نے غیبت کر لی غلطی سے ہو گئی اور اس نے سوچا ہو اب تو روضہ ٹوڑ گیا ٹوڑ گیا تو اس نے کھا پی لیا تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس پر قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہو بسالہ آپ میڈیا پر سن رہے ہیں کسی مفتی صاحب کا کلام سنا غلط فہمی پیدا ہوئی تو کب از کم کسی اور سے پہلے تصحیح کر لیں لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو ادھوری بھی سن کے کہتے ہیں بس ٹھیک 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 بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو بالکل ایسا جسے مرغی کھال اتار دی جاتی ہے نہ پوری کھال اتار لیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میرے پیسہ خرچ ہو رہا ہے نقصان کا معاملہ ہے شاید کوئی ریایت کا پہلو نکل آئے تو یہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے بڑی دردناک قسم کی صورتحال ہے تو ایک دفعہ میں پھر دور آ دیتا ہوں کہ قضر کفارہ اس وقت لازم ہوں گے نمبر ایک ادائے رمضان کا روزہ ہو نمبر دو رات میں ہی نیت کی ہو نمبر تین روزہ جان بوش کر آمدن توڑا گیا ہو چوتھا کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہ ہو نفس کے تابعہ ہوگا کر لیا پانچوان جنایت کامل ہو یعنی جسمانی تعلق کے ساتھ روزہ توڑا یا پھر باقاعدہ کوئی اچھی چیز جس سے طبیعت کراہت نہیں کرتی وہ کھائی یا ایسی دوہ پی جس سے کوئی کراہت محسوس نہ ہوتی ہو اور کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہیں تھا تو پہلے شرعی گزر گئی روزہ گیا اور اللہ کی نافرمانی کا قصد و ارادہ ہو باقاعدہ یہ بھی ہونا چاہیے اور کسی مفتی صاحب کے قول کو سن کر غلط فہمی کی بنا پر یا انہوں نے کوئی حدیث بیعین کی اس کی غلط فہمی کی بنا پر روزہ توڑ دیا تو ایسا بھی نہ ہو یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مفتی صاحب کا سنا کسی حدیث کو سنا پھر روزہ توڑا ہو تو اس پر رہائیت مل سکتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں سنی بس توڑ دیا مثال کے طور پر نوجوانے ہٹا کٹا ادائے رمضان کا روزہ ہے رات میں یہ نیت کی ہے روزہ یاد بھی ہے اور آئس کریم کھالی فریس سے نکال کر اور کوئی حدیث بھی ذہن کے اندر نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں کوئی سے عذر اشری نہیں تو قضہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا یہ ذہن میں رکھیں اور جب صرف قضہ لازم ہوتی ہے انہی میں سے کچھ شرطیں ختم کرتے جائیں تو پھر کفارہ ہٹ جائے گا اور صرف قضہ لازم آئے گی مثال کے طور پر نمبر ایک صرف قضہ لازم ہوگی جب ادائے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ہو جسے میں نے آپ کو بتایا منت کا روزہ توڑ دیا نفر روزہ توڑ دیا یا قضائے رمضان کر رہا تھا جسے بہنوں کے روزہ نکل جاتے ہیں وہ قضہ کر رہے تھے وہ توڑ دیا جانبوش کر اس پر قضہ ہے کفارہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ ادائے رمضان تھا لیکن دن میں نیت کی رات میں نیت نہیں تھی دن میں کی اس پر صرف قضہ ہے تیسرا یہ کہ غزر کے سبب توڑا ہو تو پھر صرف قضہ ہے چوتھا یہ کہ خطا ان ہو آمدن نہ ہو خطا ان ہو یا پانچوہ اکراہن ہو چھٹا جنایت ناقص ہو جنایت ناقص آپ کو بتایا تھا ایسی چیز سے روزہ توڑا جو جس سے طبیعت کراہت کرتی ہو مجبوری تھی دوہ کھالی خراب قسم کی کڑوی دوہ تھی اور ایسی مجبوری بڑی بھی نہیں تھی لیکن کڑوی دوہ کھالی اور اسی طریقے سے جسمانی تعلق قائم نہ ہوا اس سے کم درجہ کا کوئی فعل کر کے جانبوچ کی غصل کو واجب کیا تو اس پر قضہ ہوتی ہے کفارہ نہیں ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو مثلا یہ ایک ہی دفعہ یہ فعل ہوا ہے کہ آدمی نے کراہت والی چیز سے کھا لیا اگر دو تین دفعہ کرے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ نافرمانی کا ارادہ ہے تب ہی تو بار بار کر رہا ہے تو یہ ایسا بھی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اور آٹھوہ یہ کہ قیع سے روضہ ٹوٹا ہو جسے بھی آپ کو بتاہت ہے قیع سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اس میں وہ تینوں شرطیں جمع ہوں گے روضہ ٹوٹے گا لیکن اس میں صرف قضہ ہوگی کفارہ نہیں ہے چاہے جان بوجھ کے قیع کرے آدمی کیونکہ قیع کرنا کوئی طبیعت کو پسند نہیں آتا اور جب پسند نہیں آتا یہ قابل کراہت چیز ہے تو جنایت کامل نہیں ہوتی جب بھی کراہت والی شہر کے ذریعے روضہ ٹوٹے گا جرم کامل نہیں کہلائے گا تو یہ اس پر قضہ ہے اور اسی طرح کسی مفتی صاحب کو کوئی فتوہ سنا اور کوئی بات سنی کوئی حدیث سنی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اور اس کو بنیاد بنا کر روضہ توڑ دیا تو پھر اس پر صرف قضہ ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اور کفارے کی میں نے تعریف آپ کو بتائی دی کہ ویسے تو شرع لحاظ سے ایک غلام آزاد کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے لیکن وہ آج کل غلاموں کو دور نہیں تو پھر ساٹھ روزے لگتار رکھنا اور یہ بھی انسان نہ کر سکے صحیح شرعی مجبوری ہو تو پھر ساٹھ مساکین کو پیڑ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا مسائل کے طرف آتے ہیں یہ کل کے تین کوئسن رہتے تھے ایک بہن کہتی ہے کہ میں صلاة و توبہ اس طرح پڑھتی ہوں